السلام علیکم بحیر عرب میں سمندری طوفان واپس شدید ہوا کے کم دباؤں میں تبدیل سسٹم جیسے ہی رخ تبدیل کر کے کراچی میں داخل ہوگا تاریخی ریکورڈ توڑ توفانی بارشیں ہوں گی کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں؟ تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر قائد میں آج سے پندرہ اگس کی دوپیر تک گرد چمک کے ساتھ تیز بارش کی پیش گوئی میکمہ مسمیات کے مطابق کراچی میں سولہ اگس کی دوپیر سے ایک اور ہوا کا کم دباؤں سرانداز ہونا شروع ہوگا جس سے شہر میں بہت زیادہ شدت کی مصلہ دھار بارشوں کا امکان ہے جس کے نتیجے میں نشیبی علاقے زیریاب آنے کا خچہ ہے جبکہ بارشوں کا سلسلہ 18 یا 19 اگس کی دوپیر تک جاری رہ سکتا ہے میکمہ مسمیات کا کہنا ہے کہ سمندر میں 14 اگس تک تغیانی رہے گی لہٰذا ماہی گیر گہرے سمندر میں نہ جائیں دوسری جانب میکمہ مسمیات کے ٹروپیکل سینٹر نے الرڈ بھی جاری کیا جس کے مطابق بحیرہ عرب میں موجود ڈپریشن اس وقت کراچی سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر رہے میکمہ مسمیات کے مطابق سمندر میں موجود اس سرگرمی کو ٹروپیکل سائیکلون سینٹر مسلسل مونیٹر کر رہا ہے بحیرہ عرب میں موجود ڈپریشن سے پاکستان کے کسی بھی سہیلی مقام کو کوئی خطرہ نہیں ہے